موسیقی اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز ٹھیک ہے یہ ہیں گرین چلیز ہری مرچے یہ دیکھیں فریش تازہ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم ڈیلی سالنڈ میں ڈالتے ہیں اس کی خوشبو کے لیے ذائقے کے لیے مگر فرینڈز آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہری مرچے ہیں یہ ہماری لائف میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہیں کتنی اہم ہیں ہمارے زندگی میں اب آپ کو پتہ ہے کہ رات کو جب میں نے کھانا کھایا تھا تو اس طرح کی میں نے دو ہری مرچے کھائی ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے بلیڈ پریشر کو لو کرے گا ٹھیک ہے ہری مرچے آپ کے خون کو پتلا کریں گی اور آپ کے خون کو صاف کریں گی آپ کا پتہ ہے کہ یہ آپ کے چہرے پہ پمپل نکلتے ہیں بہت زیادہ پمپل بہت زیادہ دانیں وہ کس وجہ سے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کا جو بلیڈ ہے آپ کا جو خون ہے وہ اندر سے صاف نہیں تو ہری مرچیں آپ کے خون کو صاف کریں گی آپ کے چہرے پہ پمپل نہیں نکلیں گے اس کے بعد یہ آپ کے خون کو پتلا کرے گی آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتائے کہ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا کانسٹری پیشن جس کو کہ ہم کبز کہتے ہیں اس کی تکلیف ہوتی ہے پرابلم چلتی ہے ان کی تو آپ اگر دیلی دوپہر کو کھانے میں یہ دو ہری مرچوں کا یوز کریں گے تو آپ کو پتائے کہ آپ کا پیٹ اندر سے بہت کلیر اور بہت جلدی سے صاف ہوگا آپ کا کانسٹری پیشن جو ہے وہ ختم ہوگا یہ آپ کی اندر سے جو بڑی آنٹ ہے یہ اس کو صاف کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں ویٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں ہے ویٹامن سی کھانے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو فیس ہے جو آپ کا چہرہ ہے وہ بہت صاف ستھرا رہے گا گلو کرے گا ویٹامن سی ہمارے ذہن میں صرف ایک چیز ہے کہ وہ اس میں اورنج میں بہت زیادہ ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت سارے چیزوں میں ویٹامن سی ہوتا ہے مگر ہمیں پتا نہیں ہوتا اس میں ویٹامن سی ہے اس میں ویٹامن اے ہے اور اس میں ویٹامن اے ہے جو کہ ہم ویٹامن اے کے کیپسلز یوز کرتے ہیں وہ ویٹامن اے جناب اس میں بھی ہے آپ اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ سوفٹ ہو اکثر لوگوں کا پیٹ بہت زیادہ بھرا بھرا ہوتا ہے پیٹ ہارڈ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو پرابلم ہوتی ہے کونسٹیپیشن ہوتا ہے وہ وجہ کیا ہے وہ صرف یہ کہ ان کا اندر سے سب کچھ جم جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ حریم مرچوں کا استعمال رکھیں گے تو آپ کا پیٹ اندر سے سوفٹ ہوگا آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا اس کو کھانے سے آپ کی آنکھیں چمکدار ہوں گی کسی قسم کی اس کو کھانے سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی اور سب چیزوں سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہری مرچیں کھانے سے آپ سلیم اور سمارٹ رہیں گے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سلیم رکھیں گی یہ آپ کے جسم میں ایسی ڈیوٹی کو نہیں ہونے دیتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے جسم میں کسی بھی قسم کا جو فضول مادے ہوتے ہیں ان کو جمع نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے انٹی اکسیڈنٹ ہے آپ اس کو کھائیں اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں آپ یقین کریں آپ ہری مرچ کو کھانے سے بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے بڑے والی مرچ بلکل مرچی ہوتی ہے کیپسیکم ٹائپ ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اگر سیزن میں چھوٹی اتنے والی ہری مرچیں ہیں تو آپ وہ ایک چھوٹے والی کھا سکتے ہیں یہ والی آپ دو بھی کھا سکتے ہیں تو ہری مرچوں کو آپ استعمال کریں یہ آپ کے بلڈ کو ساف کرے گی آپ کے چہرے کو ساف کرے گی ویٹامن سی آپ کی سکن کو ساف کرے گا آپ کی آنکھوں میں چمک پیدا کرے گا تو اس کو آپ کھائیں بہت ہیلڈی چیز ہے اس کے بہت فائدے ہیں اتنے زیادہ کہ اگر میں اس پہ بولنا شروع کر دوں تو میرا ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی تو یہ تھا اس کا سمپل سا انٹروڈکشن آپ کے لئے تو پلیز آپ اسے کھائیں اپنی لائف کا حصہ بنائیں اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اب آپ سے اجازت چاہوں گی تھینکیو سو مچ بائی بائی اللہ حافظ